مفصرین مفصرین کہتے ہیں کہ جس شخص کی عادت کسی چیز کو بہت زیادہ دیکھتے رہنے کی ہو اس کی آنکھوں میں ایک طرح کا کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے جو سامنے والے شخص کو جلال ڈالتا ہے پوری نظر لگنے کے اثرات یوں تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ اثرات نعمت پر ہوتے ہیں یعنی جو کمال، خوبی یا علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہو نظر لگانے والے کی نگاہ اس کو جلا دیتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نظرِ بد سے مطلق حضورﷺ کے ارشادات نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے سزا اور تقدیر میں جس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موات نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی نمبر دو نظرِ بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پنجا دیتی ہے نمبر تین نظرِ بد حق ہے شیعتین اسے حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر چار نظرِ بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظرِ بد حق ہے نمبر پانچ جب تمہیں کچھ چیز پساندائے اور اچھی لگے تو اس پر سے نگاہ ہٹا لو اور ما شاء اللہ لا حول لا قوتہ اللہ باللہ پڑھ لو یعنی سب کچھ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے انسان نہ اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے نہ کسی اور کو خوبصورت بنا سکتا ہے نمبر چھے بعد مفسرین سورت القلم کی آخری تین آیات کی تفسیر میں دکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خسن حضر یوسف علیہ السلام سے کئی گناہ زیادہ تھا شمائل میں ہے کہ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسن کا ایک جلوہ بڑھتا تھا جیسے جنت الفردوس کی نعمت کا بڑھتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے یہود نے نظر بازوں کو اکٹھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے وہ سب لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظریں نیچے کیے ممبر سے نیچے اترے اور صحابہ اکرام کو شہرہ کیا مجھے لے کر چلو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں چال سکتے تھے کیونکہ نظر کا اثر ہو گیا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا علاج سود فلک اور سوت الناس قرآن میں مجید کی دو ایسی آیات ہیں جنہیں پڑھ کر دھم کرنے سے انسان بوری نظر اور وسوسے سے بچا رہتا ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نظر بد کے اثر کو دور کرنے کے لیے صبح شام یہ آیات تلاوت کی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین مرتبہ سوت الفاتحہ پھر تین مرتبہ اہد الکرسی پھر تین مرتبہ سوت الکلم کی آہری آیات اور پھر آہر میں تین مرتبہ درود عبراہیم پڑھ کر جس کو نظر لگی ہو اسے دم کرے اور دعا کرے کہ اسے جس کی بھی نظر لگی ہے وہ مومن ہو یا کافر مرد ہو یا عورت اپنا ہو یا پرایا نیلی آنکھوں والا ہو یا کالی آنکھوں والا ہیر ہوا ہو یا بھت ہوا ارادہ کیا ہو یا بغیر ارادے کے اے اللہ آپ ان آیات کی برکت سے ہمارے مریض کو صحت اطاع فرما اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نبودی ہے شکریہ